موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرہ سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے ہیں آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے کسے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لسنر آج کی پہلی خوفناک کہانی انم منیر نے شیئر کی ہے جو کہ سعودی عربیہ میں رہتی ہے انم کہتی ہے کہ آج سے دس بیس سال پرانی بات ہے تب میری جو ساز تھی وہ سعودیہ میں شیفٹ ہوئی تھی اور تب مطلب ادھر کے طور طریقے چینج چینج ہر سار انسان چینج ہوتا ہے تو دس بیس سال پہلے تو بہت زیادہ چینجنگ تھی لائف میں زنگی گزارنے میں میری ساز یہ بتاتی ہے کہ ایک چیز تھی ایک خوفناک خون خوار مخلوق تھی جو کہ کہا چاہتا تھا جدر سے ان کے حزبن جس روٹ سے گزر کر جاتے تھے اپنے آفیس کے لئے ادھر اس چیز کو دیکھا جاتا تھا وہاں پر ایک بہت بڑی بلا تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کوئی چوڑیل ہے کیونکہ اکثر اس کو عورت کے روپ میں بھی ادھر دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید وہ کوئی ریگستان کی بلا ہے جو کہ وہاں پر گھومتی ہے میرے حزبن نے یہ بتایا کہ وہ جو بلا تھی وہ ایک عورت ہی تھی یعنی وہ ایک چوڑیل تھی ایک خون خوار چوڑیل ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ واپس آ رہے تھے گھر کے لئے تو ان کی گاڑی اسی ریگستان کے قریب خراب ہو گئی اور جیسے وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لئے اترے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے لائٹ آ رہی ہے بہت انچی یعنی اتنا کر لیں کہ اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ پندرہ سے سولہ فٹ انچی ہوگی اور وہ چیز بہت تیزی سے چلتی ہوئی ریگستان سے میری طرف آ رہی ہے بہت تیزی میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یوں مانو کوئی بہت بلند قد کا شخص ہو کیونکہ اس کا جو دور سے جسامت تھی وہ کسی انسان کی لگ رہی تھی اور وہ بہت تیزی سے بلکل جب میرے قریب آنے لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک عورت ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور اس کے ماتھے میں لائٹ ہے میری قریب آتے آتے اس کی ہائٹ نورمل ہو گئی اور اس کو دیکھ کر میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور اللہ وقت پر کنارے لگانے لگا اس قدر ڈر چکا تھا میرا جو ساری باڈی سے اس طرح پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے میرے اوپر کسی نے پانی کی بالٹییں پھینک دی میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا وہ عورت میرے دیکھتے دیکھتے گاڑی کے قریب سے گزری اور پہاڑوں کی طرف چلی گئی نہ جانی کس چیز کی وجہ سے جو میری گاڑی تھی وہ مجھے دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی اور خود ہی چل پڑی پتہ نہیں وہ منظر دیکھنے کے لیے میں ادھر رکھا تھا اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے وہ چیز دکھانی تھی جو کہ میں نے دیکھ لی اس کے بعد میرے ہزبنٹ کے دوست ہیں انہم کہتی ہیں یعنی میری ساس کے جو میرے سسر ہیں جو انہوں نے یہ بتایا کہ ادھر وہ جو ہم نے اکثر ایک ریچ نما مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مغرب کے بعد اور وہ چیز اس قدر خوفناک ہے اس کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے اس کی آواز اتنی بیہانک ہے اس کی آواز نہ تو ریچ جیسی ہے نہ تو کسی اور چانور جیسی ہے لیکن بہت بیہانک آواز ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ساتھ جو آوازیں آتی ہیں ان کو سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے سعودی ارپیہ کے انڈریگستان میں بہت سے مخلوقات پائی جاتی ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسی مخلوقات اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ اکثر جو کہ جینٹس ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں سے رات کے ٹائم بھی گزرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے تو ان کو وہ چیزیں نظر آ چاہتی ہیں وہ جو لائٹ والی چیز جس کے ماتھے میں ایک لائٹ تھی انہم کہتی ہیں کہ میرے سسر نے بتایا وہ چیز وہ عورت وہ کیا چیز تھی جو کہ تھی بالکل عورت لیکن دوسری عورتوں سے بہت مختلف اس کے نئے نقش اس کا جسم اس کی شکل بہت عجیب تھی بہت لمبی اور دیکھتے دیکھتے جب وہ چیز نارمل ہوئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ اس قدر بہانک منظر تھا جس کو آج تک میرے سسر بھولا نہیں سکے یہ ایک سٹوری تھی انہم کی جو انہوں نے سعودیہ سے شیئر کی بہت شکریہ انہم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بھٹتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اومیرو باپ نے اومیرو باپ کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گی ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائیڈ پر ایک بہت پرانا مندر ہے جو کہ بلکل بند ہو چکا ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور ادھر کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہا جاتا ہے اس مندر کے اندر ایک چوڑیل کا بسیرہ ہے اور وہ چوڑیل اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتی ایک لڑکی ہے جو کہ اکثر ان کھنڈ رات میں رات کے ٹائم ہاتھ میں دیا پکڑے ہوئے نظر آتی ہے اور نہ جانے اس مندر کے سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر کدھر جاتی ہے وہ گھر سوری وہ جو مندر ہے وہ کافی قدیم ہے بہت قدیم اور ادھر جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ان کے جو بھت ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر تو وہ لے گئے ہیں مندر بلکل خالی ہے لیکن شاید اسی لئے وہ ادھر سے چلے گئے ہیں کہ وہ جگہ سیپ سطح ہے وہاں پر جنات ہیں تو وہ لوگ اس کو خالی کر کے چلے گئے ہیں یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت قدیم جگہ ہونے کی وجہ سے جگہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی اور انتظامیہ نے اس چیز کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے موف کر گئے لیکن ادھر جو جنات ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن وہ جو لڑکی ہے جو کے ہاتھ میں دیا پکڑے ہوئے نظر آتی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی اکثر لوگ وہاں پر اس کو رات کے ٹائم بھی کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ لوگ مندر کی چھت پر اس مخلوق کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سفید ساری میں ہوتی ہے ایک بہت خوبصورت لڑکی اس کے بال حد سے زیادہ لمبے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ ڈر چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک توڑ پھوڑ کے شکار جگہ ہے اس کا کوئی انسان کا وجود نہیں ہے حتیٰ کہ وہاں کے دروازے بھی ٹوٹ چکے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے ٹائم انہوں نے اس جگہ سے گنگنانے کی بھی آوازیں سنی ہے رباب کہتی ہیں کہ میری چک کام والی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک دن گرمیوں کی دوپہر تھی اور اس کے اوپر ویسے بھی بہت جنات کا اثر ہے وہ اس پرانے مندر کے پاس سے گزر رہی تھی تو اچانک سے اسے کسی شخص نے آواز دی اس نے پلٹ کے دیکھا تو مندر کی چھت پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ جاؤ اپنا کام کرو تھوڑی دیر کے بعد اتنی شدید دوپہر تھی اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا کچھ ہی سیکنڈ میں کچھ ہی لمحے میں تو وہ لڑکا وہاں سے غائب ہو چکا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حارونا آباد ایک بہت قدیم شہر ہے گرمیوں کی دوپہروں میں بہت کم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ بھی ایک کسپا ٹائپ چکا ہے اب اس کو گاؤں نہیں کہہ سکتے لیکن یہ مکمل شہر بھی نہیں ہے یہ ایک سٹوری تھی امہ ایرو باپ کی جنا نے حارونا آباد سے شہر کی بہت شکریہ آپ کا بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی تیسری خوفناک کہانی یکے سے وقاس نے شہر کی ہے وقاس کہتے ہیں یہ سٹوری کشمیر کی ہے اور کشمیر کے ایک نوائی گاؤں کی ہے وہاں پر ایک شخص کا سلانہ جانی اس کی بھرسی تھی اور ادھر لوگ کھانا بانٹ رہے تھے اس کے گھر والے تو کیا دیکھتا ہے ایک شخص اس کے سڑک کے پار بہت خوبصورت دو بچے ہاتھ میں ایک برطن پکڑے ہوئے چاول مانگ رہے ہیں جیسی وہ شخص اس کو چاول دینے کے لیے چاہتا ہے تو وہ دونوں بچے در سے غائب ہو جاتے ہیں اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تو کچھ دن کے بعد ایک شخص تھا جو کہ قریبی ایک جنگل تھا بہت بڑا اس جنگل کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا شام کا ٹائم تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے دھیر سارے بچے ہیں جو کہ اس کے سامنے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر نمودار ہو جاتے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کر وہ شخص اس قدر ڈرا اور چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور گاؤں کے لوگوں کو یہ ساری بات بتائی وہاں پر اس قدر جنات تھے لوگ اب ڈرنے لگے اور کوئی بھی اس جگہ سے گزرنے کو تیار نہیں تھا پھر انہوں نے کسی صاحب علم ہستی سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اس جگہ کو آ کر چیک کریں آخر ادھر کیا چیز ہے تو وہ جو بزرگ بابا جی تھے جو کہ کافی علم رکھتے تھے وہ ادھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے لیے مجھے اس جگہ پر چھوڑ کر تم لوگ چلے جاؤ وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے آدھے گھنٹے کے بعد بابا جی خود بستی کی طرف آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو جگہ ہے تو وہ چیز تمہیں نقصان دے گی کیونکہ وہ ان کی جگہ ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں اور اسی لیے وہ بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ تم لوگ ادھر مچ جاؤ پکاس کہتے ہیں کہ وہ چکاؤں والے تو انہوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا لیکن آج بھی در سے بچوں کی کہکے لگانی کی آوازیں جنات کی آوازیں آتی رہتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ادھر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر ایک اللہ والے کو لایا گیا اور انہوں نے اس جگہ کو چیک کروایا وہ اس لیے کہ وہ جو جگہ تھی جنگل کی وہ ایک مین روڈ تھا جہاں سے سب گزر کر آتے جاتے تھے دوسرے روڈ پر جانے میں لوگوں کو بہت دکت محسوس ہوتی تھی اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص ادھر آیا وہ ہی بزرگ آئے اور انہوں نے سب کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جنات کی بستی تھی جو کہ یہاں سے جا چکے ہیں اب یہ جگہ بلکل خالی ہو چکی ہے آپ لوگ ادھر سے گزر سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ وہ جگاؤں کے لوگ تھے انہوں نے ادھر سے گزرنا شروع کر دیا یہ ایک سٹوری تھی وقاس کی جو انہوں نے یوکے سے شیئر کی شکریہ وقاس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف یہ سٹوری میرے ساتھ خورم نے شیئر کی ہے خورم کہتے ہیں میں آپ کو آج ایک خوفناک واقعہ بتانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کے ہاں ایک بچہ تھا جو کہ ہمارے گھر میں کام کرتا تھا اچانک سے اس بچے کی تپیت بہت خراب ہونے لگی اور وہ بچہ عجیب و غریب حرکتے کرنے لگا ہم لوگ اسے اکثر پورے گھر میں ڈھونڈتے تھے وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتا تھا اتنی گرمیوں کے موسم میں میں نے دیکھا توپر والے سٹور میں چار پائی کے نیچے چھپا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص مجھے مار دے گا مجھے بچا لیں میں بہت حیران ہوا اس کی یہ دس سے بارہ سال تھی میں نے اس بچے کو اٹھایا بڑے پیار سے اور اسے نیچے لے کر آیا ایک بہت اچھا بچہ تھا وہ اپنے کام میں بہت تیز تھا نجانے اس کو کیا ہو گیا تھا اچانک سے وہ یہی کہتا تھا کہ وہ شخص مجھے مار دے گا ایک دن بکرہ عید تھی بکرہ عید کی رات آج بھی مجھے یاد ہے وہ چاند رات تھی چاند رات کو وہ بچہ اس کے طبیت سمل چکی تھی کافی ٹھیک ہو چکا تھا تو اچانک سے چھت سے اس کی چیخو پکار کی آوازیں آئیں تو ہم نے اوپر جا کر دیکھا تو بہت دلخراش منظر تھا اس بچے کی کرتن کٹی پڑی تھی اور ساتھ ہمارے بکرے کی بھی ہمارے گھر میں اس ٹائم قیامت برپا ہو چکی تھی سہ محلے والے کٹھے ہو چکے تھے پولیس آ چکی تھی خورم کہتے ہیں کہ یہ ان کی زنگی کا ایک نقابل فراموش اور خوفناک وحشت زدہ قصہ ہے جو کہ آج پہلی دفعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خورم نے بتایا کہ وہ جب اس کو لے گئے اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو لیچایا گیا تو اس کی جو گردن تھی اس کی اوپر ایک درندہ ایک چانور کے مطلب کے نشان تھے وہ ایک قتل کا کیس نہیں تھا بہت سے لوگ اس چیز پر شک کر رہے تھے کہ شاید ہم نے اس کو کوئی نقصان دیا لیکن ڈاکٹرز نے جب ریپورٹ دی پولیس کی ریپورٹ کے مطابق اس بچے کے ساتھ بہت وحشیانہ طریقے سے اس کی گردن کو کارڈ دیا گیا اس کے بعد ہمیں یہ پتا لگا کہ ہم لوگوں کی چھت پر ایک دیو کا بسیرہ ہے ایک جن ایک آفت کا بسیرہ ہے جو کہ اس بچے کی اوپر کابض ہو چکا تھا جب صاحب علم ہستی کو لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے ہمارے چھت کے اوپر ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے اس نے حاجت کر دی جس کی وجہ سے وہ جو جن تھا وہ اس بچے کے اوپر سخت نراز ہو گیا اور اس نے اس بچے کے اوپر پہلے اس کو تنگ کیا اس کے جسم کو عذیت دی اور جب وہ دوبارہ چھت پر گیا بکرائید کی رات کو چاند رات کو سوری تو اس بچے کی اس نے جان لے ری اور اسے جان سے مار دیا کیونکہ وہ مخلوق ہمارے گھر کے شیشوں کو توڑ دیتی تھی ہمارے گھر میں گوشت آتا تھا تو اس کو کھا جاتا تھا وہ کچھا گوشت کھاتا تھا اور اس کے بعد وہ مخلوق جو بھی تھی وہ ہمارے گھر کے جو فرنیچر تھا اس کو بھی توڑنے لگی کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا تھا کمرے بند ہوتے تھے اندر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آتی تھی جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں ایک دیو کا بسیرہ ہے کہا جاتا ہے کہ دیو تو جنگلات میں رہتے ہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں تو وہ گھر میں کیسے آگئے وہ گھروں میں بھی رہتے ہیں کئی بہت منحوس اور بھاری اسیب زدہ جو گھر ہوتے ہیں ان میں بھی وہ رہتے ہیں اس گھر میں ہم جتنا عرصہ رہے ہمارے جو مالی حالات تھے وہ بھی بہت خراب رہتے تھے اچانک سے کام بنے ہوئے ختم ہو جاتے تھے اور چیزوں پر خون کے ڈرابس بھی گرتے تھے یہ ایک سٹوری تھی خورم کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی بہت شکریہ آپ کا خورم تو لیسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈبیک سرور دیا کریں آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور فیس بک آئی ڈی پر بھی اور ای میل پر بھی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میرے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور آج کا اچھا میسج اپنے والدین کی بات ہمیشہ مانیں جو شخص اپنے والدین کی بات مانتا وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین ان کو اجازت دیجئے اپنے والدین کا بہت خیار رکھئے گا مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاوں میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بان